اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلمان ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغازِ گفتگو ہے کہ خدا بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انہیں صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ ان مومنین کو اولاد عطا فرمائے جنہیں اولاد دی ہے خدا انہیں اولاد کی خوشیہ دکھائے جو بیمار ہیں رب العزت انہیں شفاہ عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے جو مقروض ہیں مولا ان کے قرضوں کو ادا فرمائے جو بچیاں گھروں میں بیٹھیں ہیں اللہ ان کے مقدر کے ستاروں کو روشن فرمائے جو دعائیں میرے ذمہیں لگائی گئیں ہیں دعا ہے پروردگار تمام عارضیوں کو مستجاب فرمائے سلطان کائنات ولی الاسر کا ظہور جد ہو جائے اللہ ہمیں ان کے نوکروں میں ان کے غلاموں میں جگا عطا فرمائے ایک سلوات پڑھئے کہ تمام دعائیں مستجاب فرمائے حضرین محترم چار روزہ مجالس کا صلی اللہ اپنی تمام تر سجد دھج کے ساتھ اور ایمانی نور کے ساتھ جاری ہے میرے لئے باعث سے صدف تخار ہے ایسے بابر کا اجتماع سے خطاب کرنا مجلس آج تیسرے دن میں ہے میں نہیں کر سکتا جشمی کے باب کیا لکھا پڑھ کے سنا مجلس آج تیسرے دن میں ہے مرمہ مدوارے محمد بلانتہ سلاما مرمہ مدوارے محمد بلانتہ سلاما مرمہ مدوارے محمد بلانتہ سلاما کوئی سوال تھے میں صحیح سے سمجھ بھی نہیں پایا کہ دو سوال کیا بہترحال مولا آپ کی زندگیاں دراز کریں پروردگار آپ کو عزت اقبال عطا فرمائے جو کمی محسوس کی ہے میں نے تین گوش سے میں جلسے کو دیکھ رہا ہوں میں جلسے دیکھ رہا ہوں وہ اس امام کے ذکر کی ہوئی ہے کہ جس کی سرپرستی میں اس فرطاق سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ چار روزہ مجالس جو ہیں وہ سرکار امام زمانہ کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں میں بانی آنے مجلس سے اسٹیش شیکیٹری سے اور آپ حضرات سے اجازت لے کر اپنی اس تقریر کو امام زمانہ کے نام کرنا چاہتا ہوں سلام آئیے رات کے اس پہر میں کہ جب آدھی رات ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کہ جس وقت سرکار ظہور فرمائیں گے اور ظہور فرما کر اور جو پہلی نماز پڑھائیں گے وہ نماز پڑھانے کا انداز کیا ہوگا آج مسلمانوں کی جو حالت زہر ہے پوری دنیا میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یا تو مسلمان بھیانک موت مر گیا ہے یا خوفناک موت کے خوف سے لرز رہا ہے پوری دنیا میں مسلمان کے لیے سوائے ذلت کی اور کچھ بھی نہیں ہے یاد رکھیے گا سنی شیعہ جہاں جہاں میری آباد جا رہی ہے پوری کائنات مسلمانوں پر تنگ ہو کر رہ گئی ہے ایسے عالم میں اگر کوئی مسلمان کی جان اور عزت بچا سکتا ہے تو علی کا وہ بیٹا ہے جو زمانے کا امام اس کے علاوہ کوئی برماری ہے ساری باتیں ناقص ہیں سارے فلسفے بحثیں فضول ہیں جتنا آپ میڈیاس پر بحثیں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان یوں کریں تو بچ جائیں گے اور یوں کریں تو بچ جائیں گے جھوٹ ہے دھوکے پر دھوکا دیا جا رہا ہے کسی صورت میں بچت کا زندہ رہنے کا باعزت رہنے کا امکان نہیں ہے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں جس کو اللہ نے زمین پر زندہ ہی اس لیے رکھا ہے جو حلال زیادہ تیرے قدموں کے قریب آ جائے اسے زندگی عطا کر سمجھے آ رہا ہے میرے نوجوان کو اللہ آپ لوگوں کو سلام کیا تھا کون ہے امام زمان کس خاندان سے ہے کس گھر آنے سے نظر نہیں آ رہا ہے ماننے میں مشکل ہو رہی ہے شیعوں کی بات تو ہے کہ امام ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے اگر نظر آ جاتا شیعہ دکھا دیتے تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا کہ ہم اس کے قریب آ جاتے اس سے ہدایت لے لیتے سمجھنا میرے محکم مجبوری یہ ہے پریشانی یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں دکھائی نہیں دے شیعہ کہتے ہیں کہ امام ہے ہم اپنی جگہ سچے ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتا اب ہم کیسے تسلیم کریں کیسے اس کا تذکرہ کریں کیسے اس سے ہدایت لیں دکھائی جو نہیں دیتے آپ کو کچھ یاد ہے آپ کا یہ الزام غلط ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا اس لیے آپ اس کے قریب نہیں آتے آپ اس سے ہدایت نہیں لیتے اس کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے رسالت معاب کے بعد سلسلہ امامت کی یہ بارویں کڑی ہے بارویں شہزادہ ہے جو پہلا شہزادہ امامت کے منصب پر آیا تھا میرے پاکیزہ رسول نے غدیر کے میدان میں سوالاک کے مجمع کو دکھایا تم نے مانا تھا میرے محترم شامل میری باتیں زمن میں آ رہی ہیں حضور یا سوالاک کے اجتماع کو میرا پہلا امام دکھایا گیا تھا کس نے امان لیا تھا کیا ہے غیبت اس کے فلسفے کو سمجھیں اصلیت میں اس لیے یہ سارا میڈیاز آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دھوکہ ہے تھیم آف اسلام پر بات نہیں ہو رہی کہ یہ تھیم آف اسلام کیا آج جو غیبت پر اعتراض ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ تھیم آف اسلام کو سمجھا نہیں گیا آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسلام پر بات کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں تھیم آف اسلام کیا پھر غیبت سمجھ میں آ جائے اسلام میں سب سے پہلے چیز ہے جنگ جب کوئی تم پر حملہ کرے تحفظ میں جنگ کرو خود حملہ نہیں کرنا اگر مسلط کر دی جائے ڈیفینس پر جنگ کرو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے نا جا جن کو سمجھ میں آ جائے بزرہ ذرا سب ہوں ہاں کرتے رہی زیادہ آپ کے لئے زہمتیں نہیں جنگ کرو جنگ تھیم آف اسلام مگر اپنے ڈیفینس پر خود حملہ نہیں کرنا زہن میں رکھئے اگر اسلامی ادوار میں کہیں خود سے حملے کیے گئے ہیں وہ تھیم آف اسلام نہیں ہے اسلام کی پیشانی پر بدنما داغ ہے ڈیفینس پر جنگ کرنا ہے جنگ جہاں جنگ نہ ہو سکے میرے سامنے پورے پاکستان کا کریم مجمع موجود کہیں نہ کہیں کسی بھی طور پر چاہے ایک شخصیت ہو یا دو ہر شہر کی نمائندگی اس وقت میرے سامنے موجود اور ان ویڈیوز سی ڈیز کے ذریعے